مرتسیم کی اس حالت کا ذیمہ دار سب لوگ میرب کو ہی سمجھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرب کی وجہ سے ہی ہوا جو کچھ ہوا ہے کیونکہ میرب جو ہے وہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ مرتسیم خوش جائے سکے اس لیے وہ جان بوچھ کر ٹانگ اڑاتی ہے اس کے ہر کام میں اور اس کا ہر کام خراب کرنے کی کوشش میں لگی رہتی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ پریشان ہے میرب وہ اس کو ہر طرف سے باتیں سننے کو مل رہی ہیں اور انور جو ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ تم میری بیٹی ہو تو مجھے تمہاری ہر بات پر یقین ہے مجھے یقین ہے کہ میری بیٹی کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی ہے جس کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف ہو یہ صرف اور صرف ان لوگوں کا وہم ہے اور جیسے ہی ان کے دل دماغ سے یہ بات نکل جائیں گی تو بابی بیگم تمہارے ساتھ بلکل ٹھیک ہو جائیں گی اس پر میرب کہتی ہے کہ ایسے ٹھیک ہونے کا کیا فائدہ یعنی کہ انہوں نے میری بات کا یقین تو نہیں کیا ہے لیکن اب اگر وہ میری بات کا یقین کر بھی لیں اور بات میں ٹھیک ہو جائیں تو وہ چیز پوری نہیں ہو سکتی کیونکہ جیسے میں نے ان کو اپنی طرف ایسے آتے ہوئے دیکھا ہے کبھی میرے گالوں پہ تھپڑ اور کبھی میرے سارے زمانے کے سامنے زلالت یہ چیزیں میں کبھی برداشت نہیں کر پاؤں گی اور میں کیسے آخر بول سکتی ہوں ہاں اگر میں غلط ہوتی تو میں کہتی کہ ہاں میں غلط ہوں لیکن میں نے اگر کچھ کیا ہی نہیں ہے تو مجھے ان سب باتوں کی سزا کیوں مل رہی ہے جو غلطی میں نے نہیں کی ہے اس کی سزا آخر میں کیوں بکتوں اس پر انور کہتا ہے کہ اگر تم میری بیٹی ہو تو تمہیں تھوڑا سبر کرنا ہوگا اور سبر سے کام لینا ہوگا کیونکہ مجھے یقین ہے کہ بہت جلد تمہارے حالات ٹھیک ہو چاہاں